یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ نے خدا سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد سے نوازے خدا نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا خدا تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا پہلے کوئی نہ پیدا کیا یحییٰ کی پیدائش ہوئی اور ان کا بچپن دیگر بچوں سے مختلف گزرا جہاں زیادہ تر بچے جانوروں کو عذیت دے کر مزاک کرتے اور کھیل کود میں مشغول رکھتے لیکن یحییٰ علیہ السلام ہر وقت سنجیدہ رہتے اور جانوروں اور پرندوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے وہ لمبے عرصے تک بغیر کھائے پیے درختوں کے پھلوں پر گزارا کرتے بڑتی عمر کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور آتا گیا اور ان کا دل حکمت خدا سے محبت علم اور امن سے بھر گیا خدا نے انہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے علم کے خواہش سے نوازا کوئی ایسا نہ تھا جو یحییٰ علیہ السلام سے نفرت کرتا ہو یا اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہو انہیں ان کی نرم مزاجی تقوی علم اور فضیلت کی وجہ سے پسند کیا گیا تھا اور ان سب سے بڑھ کر کہ یحییٰ علیہ السلام عبادت گزار تھے جب وہ لوگوں کے درمیان خدا کی دعوت دینے کھڑے ہوتے تو محبت اور عقیدت میں گریہ کرتے اور ان کے سچے الفاظ دلوں کو متاثر کرتے ایک صبح یحییٰ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے اور لوگوں سے خطاب کیا اللہ تعالی نے مجھے الفاظ سے حکم دیا ہے مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے اور آپ کو بھی ساتھ کام کرنا ہوگا بغیر کسی کے شریک کیے خدا کی عبادت کریں خدا کے ساتھ دیوتاؤں کو شریک نہ بناو اور دوسرے معبود کی عبادت ایسے ہی ہے جیسے ایک غلام اپنے مالک کے ذریعے خریدا گیا ہو اور وہ اپنے مالک کے لیے کام کرنے کی بجائے کسی دوسرے مالک کی خدمت کرتا ہو آپ میں سے کون ہے جو اپنے غلام کو اس طرح کا بنانا چاہتا ہو خدا آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ خدا اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے جب تک کہ وہ نماز پڑھتا ہے دعا اور دیگر عبادات میں مشغول رہتا ہے خدا نے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا خدا کے ہاں روزدار ایسا ہے جیسے خستوری کی خوشبو کہ جہاں سے بھی وہ گزرے ہوا میں خستوری کی خوشبو پھیلے خدا نے آپ کو حمد و سنہ اور ذکر کا حکم دیا جیسے آدمی اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتا ہے لہٰذا اس نے قلعے کو بند کرنے اور اسے بند کرنے میں جلدی کی اور سب سے بڑا قلعہ خدا کی یاد ہے اور اس قلعے کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہے یہیہ علیہ السلام اس وقت تک اپنے لوگوں کو خدا کی عبادت کے لیے مدو کرتے رہے جب تک کہ وہ حیات تھے موسیقا